جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے جملے کی ڈیفینیشن کے ساتھ جملے کے حصوں پر بات کی ہے کل کے لیکچر میں تو اس کی آپ کو سلائٹ شو ہو رہی ہے پہلے میں آپ کو بیٹے میں نے کتنی بار کہا ہے مجھے باپ بہت لیٹ آتے ہو بیٹے ہمیشہ کلاس میں جلدی جلدی آ جائے کریں پہلے ہی ہمارا فائی منٹس تو ختم ہی ہو گئے ہیں اور آپ کو انٹر کرتے 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 تھری منٹس اور لگ گئے ہیں ٹھیک ہے تو سب بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی اپنی جو اردو بی کی کلاس ہے کم از کم کیونکہ بیٹے کی لیندھی ہے تو آپ کم از کم اس میں تو ٹائم لی انٹر ہوا کریں اب منہیل عمران کتنا لیٹ آ رہی ہے عیون بھی بہت لیٹ ہو گئی ہے میٹس کے لیکچر کے بعد آپ کو فورم بیٹے انٹر ہونا چاہیے چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا چیز پڑھ رہے تھے ہم نے پڑھی ہیں جملے کی تریف جملے کی تریف میں آپ نے پڑھا کہ با معنی الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے یہ ہے یہ تھی اس کی ایک ڈیفنیشن الفاظ کا با معنی مجموعہ جملہ کہلاتا ہے مثلاً وہ سکول جاتا ہے احمد کھیلتا ہے یہ میری کتاب ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلے جملے میں چار الفاظ دوسرے جملے میں تین الفاظ اور پھر تیسرے جملے میں بھی چار الفاظ موجود ہیں یہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جو کہ جملہ کہلاتا ہے جملے کی شرائط میں آپ کو جو تین چیزیں میں نے سکھائی ہیں وہ ہے کہ جملہ وہی ہے جو اپنے پورے معنی دے نمبر دو پر ہے الفاظ ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں جملے میں الفاظ اس ترتیب سے لکھے ہوں کے جیسے کہ بات پوری طرح سے سمجھ آجیں ایک خاص ترتیب سے الفاظ کو لکھیں گے تو ہی جملہ بنے گا دروائز وہ جملہ نہیں کہلائے گا اور تیسری شرط ہے کہ جملے میں الفاظ ہمیشہ پورے ہوتے ہیں کم یا زیادہ نہیں ہونے چاہیے پورے ہونے چاہیے اب آتی ہے بات جملے کے حصوں پر جملے کے حصے کے دو نام میں نے آپ کو سکھا ہے مسند اور مسند الہ یہ رائٹ سائیڈ پر اور لیفٹ سائیڈ پر آپ کو ایروز نظر آ رہے ہیں تو جملے کا جو پہلا حصہ ہم نے پڑھا تھا وہ تھا جو اسم سے شروع ہونے والے جملے ہیں جیسے کہ آپ کو یہ سلائیڈ میں نے آپ کو دکھائی جملے میں کام کرنے والا اسم جو ہے وہ مسند الہ کہلاتا ہے جیسے احمد سکول جاتا ہے اس جملے میں جاتا ہے سکول جاتا ہے کام ہے اور سکول جانے والا اسم احمد ہے لہٰذا اس جملے میں احمد مسند الہ اور باقی جملہ مسند کہلاتا ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو میں سکھا دیتی ہوں کہ جو جملے کسی اسم سے شروع ہوتے ہیں ان کو اسمیاں جملے اور خبریاں جملے بھی کہا جاتا ہے اسمیاں جملے مطلب کہ ہمارا یہ جملہ احمد سکون جاتا ہے ایک اسم سے شروع ہو رہا ہے احمد اسم ہے یعنی کہ کسی شخص کی جگہ کا نام اس طرح سکول بھی اسم ہے تو دو اسم ایک ساتھ آگے ہیں اور یہ آگے پچھے ہو سکتے ہیں کہ جیسے کہ میرے سکول کا نام سی کسی ہے کریشن کرزر مجھے اپنا سکول بہت پسند ہے تو یہاں پر اسم تو ہے لیکن اس کا نام نہیں ہے اس میں زمیر آگیا تو اس طرح کے کئی جملے ہیں جو کہ مسند علیہ اور مسند ان کو ہم نے حصوں میں تبدیل کرنا ہوتا ہے یعنی ان کے حصے بنانے ہوتے ہیں عموماً اس لیول پر آپ کے جو جملے شروع ہو رہے ہیں فیفت لیول پر وہ ہے احمد سکول جاتا ہے اور دوسری مثال یہ ہے عمر کتاب پڑھتا ہے عموماً آپ کو یہی جملے ملیں گے اس لیول پر جو دوسرے جملے میں نے بتائے ہیں وہ آپ بڑی کلاسز میں پڑھیں گے احمد سکول جاتا ہے اس میں احمد جو ہے وہ اسم ہے اور جملہ شروع ہو رہا ہے احمد سے اور اگلی مثال میں عمر کتاب پڑھتا ہے یہ بھی جملہ شروع ہو رہا ہے اسم سے کسی شخص جیز جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے سب جانتے ہیں احمد جو ہے وہ اسم ہے لڑکا اور عمر بھی اس طرح اسم ہے یعنی لڑکا تو جملے میں کام کرنے والا اسم عمر اور بکیہ جملہ ہے کتاب پڑھتا ہے تو ایسے جملے جو کسی اسم سے شروع ہو ان کو اسمیہ جملے بھی کہتے ہیں اور ان کو خبریاں جملے بھی کہا جاتا ہے یعنی ہم اس میں کسی سٹوڈنٹ کے بارے میں یا کسی لڑکے کے بارے میں یا کسی بھی شخص کے بارے میں انفرمیشن لے رہے ہوتے ہیں شازل آپ کا ویڈیو آن ہے بیٹے ویڈیو آف کر لیں عبداللہ احمد کی بھی ویڈیو آن ہے بیٹے اپنا ویڈیو کیمرہ آف کرے عبداللہ احمد بیٹے اپنا ویڈیو کیمرہ آف کر لیجئے کوئی بچہ ویڈیو نہیں آن کرے آئیشہ کو آواز آ رہی نا بیٹے باقی بچوں سے بھی کہا جا رہا تو بیٹا آٹومیٹکلی آپ کو بھی کہا جا رہا تو کوئی بچہ بھی اپنی اپنی ویڈیو جو ہے وہ آن نہیں کرے دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں اسمیاں جملوں کی جو کے کسی سم سے شروع ہو رہے ہیں نمبر ایک جملہ میں نے آپ کو دکھایا ہے مسکول جاتا ہے نمبر دو جملہ ہے عمر کتاب پڑھتا ہے تو ہم نے جملوں کو الگ کیسے کیا حصوں کو الگ کیسے کیا عمر الگ ہو گیا اور بکیہ جملہ کتاب پڑھتا ہے الگ ہو گیا تو یہ جملہ بٹ گیا دو حصوں میں پہلا حصہ کہلائے گا عمر اور دوسرا حصہ کہلائے گا کتاب پڑھتا ہے اب ان دو حصوں کے نام ہم نے یاد رکھنے ہے عمر والا حصہ کہلائے گا موسند علی اور بکیہ حصہ کہلائے گا موسند اس کو ہم اس طرح ایک دوسری بھی ساتھ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں یہ جملہ بھی اسم سے شروع ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو دو حصوں میں جب تقسیم کیا تو لڑکے لفظ الگ ہو گیا آپ دیکھیں گے کہ جملہ لکھا ہوا ہے دو روشنائیوں سے ایک روشنائی ہے سرک رنگ اور دوسری روشنائی ہے بلو ڈارٹ بلو نور بیٹے اپنا ویڈیو آف کریں تو دو حصوں میں جب ہم نے جملے کو بانٹا تو ایک حصہ بن گیا لڑکے اور دوسرا حصہ بن گیا کرکٹ کھیلتے ہیں اب اس کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ جملہ خبریہ ہے اس میں خبر دی جا رہی ہے کہ کچھ لڑکے ہیں جو کرکٹ کھیل رہے ہیں تو جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ ہے لڑکے یعنی کرکٹ کھیلنا ایک کام ہے اور جو کام کر رہے ہیں وہ کون ہے وہ ہے لڑکے تو ہمارا جملہ دو حصوں میں بٹ گیا لڑکے الگ ہو گیا اور کرکٹ کھیلتے ہیں الگ ہو گیا یعنی خبر کو ہم نے الگ کر لیا اور جس کے بارے میں خبر ہے وہ بھی الگ ہو گیا جیسے کہ آپ کو نیچے جو دو باکس نظر آ رہے ہیں ان میں لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں لڑکے اور نیچے لکھا ہوا ہے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کرکٹ کھیلتے ہیں یہ دو حصے مل کر ایک جملہ بنتے ہیں لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں اب اس کسی مثال کو ہم تیسرے جملے میں دیکھتے ہیں مالی نے پودا لگایا خبر کیا ہے پودا لگایا کس نے لگایا مالی نے تو آپ کو یہ سلانٹ نظر آ رہا ہے جو کہ جملوں کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے پودا لگایا کیا ہے ایک خبر ہے اور کس کے بارے میں مالی کے بارے میں مالی نے کیا کام کیا پودا لگایا کام کرنے والا کون ہے مالی تو ہم نے جملے کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا مالی نے پودا لگایا تو جو ہمارا کام ہے وہ لگ ہو گیا اس اس کو ہم گریمر کی روح سے کیا پڑھیں گے موسند اور دوسرے حصے کو کیا پڑھیں گے موسند الہ تو اس طرح ہم نے اس لیکچر کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جملے کے دو حصے ہیں ایک حصے کو موسند الہ کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو موسند اب آپ کو میں تیسری سلائٹ دکھاتی ہوں یہاں پر کچھ مثالے ہیں جو کہ جملوں کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جملے ہم اکثر بولچال میں بھی استعمال کرتے ہیں گفتگو میں ہمارے استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ نمبر ایک جملہ ہے سانیا کھانا کھاتی ہے ٹھیک ہے ہم اس جملے میں ایک اطلاع ملی ہے یہ خبر دی گئی ہے کہ کھانا کھایا جار کھانا کھاتی ہے کون کھا رہی ہے سانیا تو دو روشنہیاں یہاں پر بھی میں نے استعمال کی ہے روشنہی کہتے ہیں انک کو انکر لو بھی ہوتی ہے بلیک بھی ہوتی ہے تو ریڈ انک سے لکھا ہوا ہے نام سانیا اور وائٹ جو نظر آ رہا ہے آپ کو وہ ہے کھانا کھاتی ہے یہاں دوسری سلائیڈ پر دیکھیں آپ ہیڈنگ نظر آ رہی ہے موسند کی اور تیسری سلائیڈ پر لکھا ہوا ہے موسند علیہ جملے کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا کھانا کھاتی ہے الگ کر لیا یعنی یہ کوئی کام ہے کھانا کھانا کھاتی ہے ایک خبر بھی ہے تو خبر ہمیں ملی کہ کھانا کھاتی ہے کون کھاتی ہے سانیا تو دونوں کو ہم نے کر لیا سیپرٹ ان کو الگ لگ کر لیا تو ہم اس کو گریمر کی روح سے پڑھیں گے سانیا کو پڑھیں گے موسند علیہ اور کھانا کھاتی ہے کہلائے گا موسند دوسری مثال دیکھیں امی جان بازار گئی تو جملے کے آٹومیٹکلی دو حصے آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر آپ اس کی انک کو دیکھ لیں تو وہ ریڈ انک ہے اور وہ وائٹ کلر سے لکھا ہوا ہے تو وہ حصہ جو ریڈ حصہ ہے وہ کہلائے گا موسند علیہ اور بازار گئی کہلائے گا موسند تو امید ہے کہ دونوں مثالیں پڑھ کر آپ کو مزید سمجھ آ گیا ہوگا ہمارا چپٹر موسند علیہ اور موسند یعنی جملے کے دو حصے اب یہ تیسری مثال ہے آپ کے سامنے اس میں جملہ لکھا ہوا ہے لڑکے شور مچائیں گے یہاں پر میں نے اوپر جملے میں نہ سلانٹ لگائی ہے اور نہ ڈبلنگ کی استعمال کی ہے یہ ایک ہی کلر سے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لڑکے شور مچائیں گے اب نیچے دیکھتے ہیں نیچے والی سلائٹ پر ہم میں نے ہلکی سے یہ وائٹ لائن لگا دی ہے یہاں پر آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ جملہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے اور یہ ایرو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ شروع میں بھی آ سکتا ہے لڑکے ادھر بھی آ سکتا ہے اور شور مچائیں گے الگ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے صرف الگ کرنے کے لیے شور مچائیں گے اس طرف کر لیا اور لڑکے اس طرف کر لیا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جملہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے اب یہ بہت چھوٹے ہیں اور آپ کو اگر میں ایزٹیز یہ لکھ دوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات لہٰذا سلائٹ کے تھوڑ آپ کو سمجھ آ گیا کہ لڑکے الگ ہو گیا اور شور مچائیں گے الگ ہو گیا اور اس میں آپ کو کلر بھی ڈیفرنٹ نظر آئے گا لڑکے لکھا ہوا ہے بلیک سے اور شور مچائیں گے ایک الفاظ لکھے ہوئے ہیں ریڈ سے تو سٹوڈنٹس آپ کو ایک آخری مثال میں دکھا دیتی ہوں جس میں آپ کو آپ کی جو بک ہے اس میں چپٹر کے اوپر ایک سرگرمی کا لفظ ہے وہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جملے میں نے وہاں سے لیے ہیں اور وہاں آپ کو ان کو سپڑ کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو کرنے میں آسانی ہو جائے اور آپ کو سمجھ آجائے ہم نے یہ جملے کس طرح دو حصوں میں تقسیم کیے ہیں جملہ ہے لڑکیاں کپڑے سیتی ہیں یعنی یہاں پر آپ کو جملے نہیں نظر آ رہے لیکن آپ کو جملے کے دو حصے نظر آ رہے ہیں دو حصے کیسے ہیں لڑکیاں لگ سے ہیں اور بیچ میں گیپ ہے اور اگلا حصہ ہے کپڑے سیتی ہیں مطلب یہ کہ موسند علیہ ہم شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں اور الگ بھی لکھ سکتے ہیں رحیمہ میں ابھی بیٹے آپ سے بات کرتی ہوں اپنی ویڈیو آف کر لیے اب نیچلہ جملہ دیکھیں مویز نے کتاب خریدی مویز بلکل سیپرڈ لکھا ہوا ہے اور کتاب خریدی الگ لکھا ہوا ہے تو سٹوڈنٹس آپ کو ان مثالوں سے بہترین طور پر سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے جملوں کو کس طرح دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے اور کس طرح ہم نے ان کو لگ لگ کرتے ہوئے ان کے نام دینے ہیں موسند اور موسند علیہ اب یہ جو آپ کو پیج نظر آ رہا ہے یہ اسی طرح کا پیج ہے جو کہ آپ کی بک پہ بنا ہوا ہے اردو بی کی ورک بک پہ بنا ہوا ہے اور سرگرمی کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے سوال کے جواب میں کہ جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں نام لکھیں جواب لکھا ہوا ہے جملے کے دو حصے ہوتے ہیں موسند علیہ اور موسند یا اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں موسند اور موسند علیہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے کیا آ جائے بس آپ نے اس کو سیپڑ کرنا ہے تو مثال ہے بچے نے سبق یاد کیا سائم بچے نے سبق یاد کیا تو ہم نے ان کو سیپڑ کرتے ہوئے کیسے لکھا ہے بچے نے سبق یاد کیا اس طرح اگلی مثال ہے مالی نے پودا لگایا پودا لگایا مالی نے توتا چوری کھاتا ہے چوری کھاتا ہے توتا یعنی جو اسم ہیں ہمارے وہ الگ ہوگے اور جو کام ہیں جو افعال ہیں وہ بالکل الگ ہوگے تو ہمارا جملہ دو حصوں میں پٹ گیا موسند اور موسند علیہ طلبہ نے پرچہ حل کیا مکمل جملہ ہے ہم نے اس کو جب الگ لگ کیا تو پرچہ حل کیا لگ ہو گیا اور طلبہ الگ ہو گیا یہاں پر نے کا لفظ نہیں ہے کیونکہ وہ میں اس لئے جان بجھ کر ہٹایا ہے کہ آپ کو سمجھ آجائے کہ نے ادھر بھی لگ سکتا ہے اور نے ادھر بھی لگ سکتا ہے نے سے کوئی فرق نہیں پڑتا طلبہ نے ادھر بھی آ سکتا ہے اور طلبہ نا بھی لکھیں گے نے کا لفظ نہیں بھی لکھیں گے تو جب ہم سیپڑ کرتے جملے کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ نے فیل الگ کر لیا یعنی کام الگ کر لیا اور اسم کو الگ کر لیا امی سیال کور سے آئیں اب دیکھیں کہ یہاں پر دو اسم ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیال کور بھی دو اسم ہے تو اس لئے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا خبر کا خبر دی جاری ہے کہ سیال کور سے کوئی آیا ہے تو کون آیا ہے سیال کور سے امی تو لہٰذا جس کے بارے میں خبر دی جاری ہے وہ ہو گیا لگ اور جو خبر دی جاری تھی وہ آ گیا اس طرف سیال کور سے آئیں اگلی لائن دیکھیں چپڑاسی نے گھینٹی بجائی تو خبر کیا ہے وہ آپ کو لیکچر سب جانے کی میں نے کوشش کی مجھے امید ہے کہ سب بچوں کو یہ لیکچر بڑے اچھے تکی سے سمجھ آ گیا ہوگا اب میں پانچ منڈ کا قویسٹن سیشن لے لیتی ہوں کہ جن بچوں کو نہیں سمجھ آیا پھر وہ کو ہینڈریس کیا ہوگا کشف نے تو میں اسے بات کرتی ہوں سائم بیٹا پھر مجھے آپ کو ریموو کرنا پڑے گا آپ اپنا ویڈیو آف کر لیجئے حلیمہ آپ بھی کریں تو کشف سے میں سب سے پہلے سوال پوچھتی ہوں ٹیپٹی یور سیر جی والیکم اسلام اس کی از میٹیچر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کل اس چپٹر کا ٹیسٹ ہاں جی مکمل کا ٹیسٹ ہوگا کمی سے بھی سوال آ جائیں گے لفظ کا آ جائے گا کلمہ کا آ جائے گا جملہ اور جملے کیسے کا آ جائے گا اس کی از میٹیچر ہم نے یہ بک پہ لکھنا ہے چپٹر بلکل لکھیں بیٹے اس کی از میٹیچر جو باب ہے کہ جب آپ اس کے وصل آنسز کروائیں گے وہ ہم نے لو شرک پہ لکھنا ہے جو چپٹر ابھی ہومورک میں نہیں دیا گیا آپ اس کے بارے میں کیوں اپسٹ ہیں آپ اس کو ابھی چھوڑ دیں وہ میں خود آپ کو کروا دوں گی جب بھی کروانا ہوگا ٹھیک ہے وہ نہیں ابھی آپ نے کرنا لیکن جو ہومورک آپ کو دیا گیا ہے اس کی آپ نے لو شیٹ اور اگر بک ورک کیا ہوا ہے تو جب میں اناؤنس کروں گی آپ کو ڈیٹ تو آپ مجھے چیک کروانے کے لئے لیائیے گا ٹھیک ہے کشف سمجھ آگی بات بیٹے بس ابھی آپ جو میں نے ہومورک میں دیا ہے ابھی آپ اسی چپٹر کو ہی فوکس کریں باقی چپٹر کو ابھی آپ نے نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے اللہ حافظ آبرو اسلام علیکم ڈیچر جی واریکم اسلام اسکیوز میڈیچر میں نے آپ سے پوچھنا تھا جو ہومورک میں تھا اس میں ڈیفینیشنز کے قویسٹن نہیں ہیں موسناد اور موسناد آئے کے اس اوکے آپ کو سمجھتو آگی نا کونسپٹ تو کلیر ہو گیا نا جی ٹیچر اسکیوز میڈیچر جی اگر آپ نے ایک سلائیڈ شو کی تھی ان کی ڈیفینیشنز کی تو وہ ایک دفع آپ کر دیتی ہیں میں سکنین شوڑ لے لوں ٹھیک ہے بیٹے میں کر دیتی ہوں ٹھیک ہے ابھی میں کوسٹنز لے لوں آج تو ٹائم بھی ختم ہو گیا اگر آپ کے پاس ریکارڈڈ لیکچر نہیں آرہا تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ کل پہلے وہ سلائیڈ شو کروا دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیچر اسلام علیکم ویلکم اسلام ٹیچر یہ پہلے یہ کہتے ہیں پہلے مسانہ ہے گا مسانہ 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 آپ کی بک جو ہے نا وہ اس پہ پہلے مسانہ کی سلائیڈر کالوم ہے اس کے بعد مسانہ دلائے کی لیکن اگر آپ لوشٹ پہ کام کریں گے تو آپ اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ بعد میں آجا تو کوئی فرق نہیں پڑتا مسانہ دلائے پہلے آجا کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے لگ لگ ہونا چاہیے بس ٹھیک ہے اوکے اور کوئی قویسٹن ہے اچھا یہاں پر ذریاب ہیں ذریاب آپ کو میں نے انمیڈ کیا ہے اسلام علیکم ٹیچر جی و علیکم اسلام ٹیچر یہ مسنت مسنت لے جو ہے اب اگر ایک جملہ ہو کہ ابراہیم روزانہ سکول جاتا ہے تو جو مسنت ہوگا وہ ہوگا روزانہ سکول جاتا ہے اور شاہ باش لے ہوگا وہ ہوگا ابراہیم جی بلکل بلکل صحیح سمجھے آپ شاہ باش بہت اچھا آپ نے نسال بنایا کچھ سے اور کوئی قویسٹن ہے ذریاب ٹیچر نو میں نے بس نہیں پوشید اوکے حسن خان اسلام علیکم ٹیچر اسلام علیکم ٹیچر اسکیوز میڈیچر آپ کی آواز نہیں آری آہ بہت اپ بہت سارے بچوں کو تو آری ہے آپ دیکھیں کہ ففٹی میرس ہو گئے ہیں کلاس آور ہونے والی اور تلہا اب تشریف لہا رہے ہیں تلہا مباشر بیٹے آپ تھڑا سا آور پیٹا جاتے ہیں اسکیوز میڈیچر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ نا ٹیچر اگر یہ جملہ ہے میں پانی پی رہا ہوں اسکیوز میڈیچر نہیں میں پانی پیتا ہوں ٹیچر اس میں مچند ہوگا پیتا ہوں اور مسند دلہ ہوگا وہ میں ہاں آپ پورا ایک لفظ آپ نے اس میں سے قائب کر دیا پانی پیتا ہوں یہ مکمل طور پر الگ ہو جائے گا اور میں کا لفظ الگ ہو جائے گا کیونکہ آپ کام کرتے والا ہم ہے میں جو ہے وہ کام کرنے والا ہم ہے ہم نے کام کرنے والا ہم لگ کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹے بہت اچھی افرٹ کیا آپ نے شاباش بیل ڈن ڈین کیو ٹیچر ٹیچر ریان آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے ریان 97 ڈ ہے بیٹے آپ کا ریان بات نہیں کر رہے اچھا مجیبہ آپ کو میں نے ارمیٹ کیا ہے مجیبہ آپ سلام مجیبہ آپ تھوڑا سا بیٹ کریں بیٹے ہاں جی ریان آپ 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 کا چلے مجیبہ آپ ہی بات کر لیں ریان نے بات بھی کر لیں مجیبہ علیکم اسلام تو مجیبہ مجیبہ